بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے برادران اسلام آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کنجوسی کا انجام کیا ہوتا ہے میرے محترم عجیز دوستوں ہم سے پہلی امتوں میں ایک سخص تھا جس نے بہت زیادہ مال و متازمہ کیا ہوا تھا اور اس کی اولاد بھی کافی تھی ترہا ترہا کی نعمتیں اسے مؤسر تھیں کسیر مال ہونے کے بابجود وہ انتہائی کنجوس تھا اور اللہ عز و جل کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا تھا ہر بقت اسی کوسس میں لگا رہتا کہ میری دولت میں اجافہ ہو جائے جب وہ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اس نے اپنے آپ سے کہا اب تو میں خوب ایسو عصرت کی جندگی گجاروں گا چنانچہ وہ اپنے گھر پریبار کے ساتھ خوب ایسو آرام سے رہنے لگا بہت سے خدام ہر بقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر رہتے الگرج وہ ان دنیابی آسائسوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت کو بلکل بھول گیا ایک دن ملک الموت یعنی حضرت عجرائل علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے گھر آنے کے بعد ملک الموت نے اس کا درباجہ کھٹ کٹایا اس آدمی کے گلام فوراں درباجے کی طرف دوڑے اور جیسے ہی گلاموں نے درباجہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا گلاموں نے اس فقیر سے پہنچا تو یہاں کس لیے آیا ہے ان گلاموں کا سبال سن کر ملک الموت نے جباب دیا جاؤ اور اپنے مالک کو باہر بھیجو مجھے اسی سے کام ہے ان خادموں نے جھونٹ بولتے ہوئے کہا میرے مالک تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے کے لیے باہر گئے ہیں حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام اے سن کر بہاں سے باپس چلے گئے کچھ دیر بعد ملک الموت علیہ السلام دوبارہ آئے اور درباجہ کھٹ کٹایا جب گلاموں نے درباجہ کھولا تو ملک الموت علیہ السلام نے گلاموں سے کہا جاؤ اور اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت ہوں جب اس مالدار سخص نے اے بات سنی تو بہت خوف زدہ ہوا اور اپنے گلاموں سے کہنے لگا جاؤ اور ملک الموت علیہ السلام سے بہت نرمی سے گفتگوں کرو وہ گلام باہر آئے اور حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگے آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح کو قبج کر لیں اور میرے آقا کو چھونڈ دیں اللہ عز و جل آپ کو برکتِ رحمتِ عطا فرمائے حضرت ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہرگج نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اندر تصریف لے گئے اور اس مالدار آدمی سے کہا تجھے جو بصیت کرنی ہے کر لے میں تیری روح قبج کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا یہاں سن کر گھر بالے چیخ اٹھے اور رونا دھونا سرو کر دیا اس مالدار آدمی نے اپنے گھر بالوں اور گلاموں سے کہا سونے چاندی سے بھرے ہوئے سندوق اور تابوت کھول دو اور میری تمام دولت میرے سامنے لے آؤ فوراں حکم کی تعمیل ہوئی اور سارا کھجانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا وہ مالدار آدمی سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا اے جلیلو ترین مال تجھ پر لانت ہو تو نے ہی مجھے میرے پربردگار کے جکر سے گافل رکھا اور تُو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا اے سنکر بہمال اس کنجوس آدمی سے کہنے لگا تُو مجھے ملامت نہ کر کیا تُو وہی نہیں جو دنیا داروں کی نجروں میں حکیر تھا میں نے ہی تیری عجت اور سان کو بڑھایا میری ہی بجے سے تیری رسائی بادساہوں کے دربار تک ہوئی برنا گریبوں نیک لوگ بہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے میری ہی بجے سے تیرا نکاح سے جادیوں اور امیر جادیوں سے ہوا برنا گریب لوگ ان سے کہاں سادھی کر سکتے ہیں اب یہ تیری بدبکتی ہے کہ تُو نے مجھے سیطانی کاموں میں خرچ کیا اگر تُو مجھے اللہ عزوزل کے راستے میں خرچ کرتا تو اے جلت اور رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ تُو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر آج کے دن میں نہیں بلکہ تُو زیادہ ملامت و لانت کا مستحق ہے اے ابن آدم بے سک میں پس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہ پر قائم ہیں اور بہت سے لوگ تیری طرح گناہوں میں فسے ہوئے ہیں امام ابن جوجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا مال ہر آدمی سے اسی طرح کہتا ہے لہاجہ مال کی برائیوں سے بچ کر رہو اور اسے نیک کام میں خرچ کرو میرے محترم عجید دوستوں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو جی بھر کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں جلدی ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ